ایل ایسی پر بھارتی ایسے نہ چینیوں کے آگے ڈٹی ہے چونکہ ایل ایسی ایک کالپنک ریکھا ہے جس کا جمین پر کوئی وضوط نہیں ہے اس لئے دونوں پکش جانے انجانے میں اس کا آتکرمڑ کرتے رہتے ہیں یہ ایک سامانے سی بات ہے لیکن چینی سینی کو دورا کیا جانے والا ویوہار اور باتچیت کے دوران ملٹری بلڈ اپ کو بڑھاتے رہنا چین دورا بھارت کو بولی کرنے کی اور اپنے طاقت کیا کے دب جانے کے لیے اشارہ کر رہی ہیں دوسرے شبدوں میں چین بھارت کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو بیعتنام تائیوان اور فلپین سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن گلوان میں ملے سبق سے چینی رڑن نیتی کاروں کو بھارت سے نپٹنے کے لیے رڑن نیتی بدلنی پڑ رہی ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ کم سمیے میں ہی چین ایک بڑی سینہ کو ایل ایسی پر کھڑا کر بھارت کے لیے ابھیر چنوٹی کھڑی کر دے گا پر باجی اُلٹی پڑ گئی بھارت نے کچھ دنوں کے اندر ہی لگ بھگ برابر کی سینہ ڈپلائی کر دی وہ ابھی پورے ایل ایسی لڈاک سے آنونا چل تک اب چین فس گیا ہے لیکن اب کھیل بدل گیا ہے چین دوارہ پورے ساؤچ چائنہ ایسی کے دیشوں جیپان اور بھارت کے ساتھ آکرمک روئیے سے ناراج ہو کر اس علاقے میں امریکہ نے اپنے سینکوں کے تینہتی کی گوشنا کر دی ہے ہو سکتا ہے بھارت کے طرف سے خطرے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے چین بھارت سے باتچیت کی پیشکش کر ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کرے پر چین کو اس جال سے نکلنے کا موقع نہیں دینا ہے چین پر دباؤ بنائے رکھنا ہوگا جب تک بھارت اور امریکہ کے ساجہ لکش حاصل نہیں ہو جاتے وہ کیا ہیں؟ پہلا تبت کی آجادی جس سے بھارت کا اکسائی چین اپنے آپ واپس مل جائے گا دوسرا تائیوان کو سوطنتر دیش کے روپ میں مانتا تیسرا چین میں لوگتنتر کی اس تھاپنا ہمارے دیش میں ہی کچھ راجنطگی اور ودوان پاکھنڈیوں کا ماننا ہے کہ بھارت کو گھٹ نرپیکش نتی کو اپناتے ہوئے امریکہ اور چین سے برابر دوری رکھنی چاہیے یہ اتنی بڑی ہیپوکریسی ہے جس سے اوبکائی آتی ہے امریکہ اس وقت دنیا کا اکلوتا سوپر پاور ہے اس کے پاس دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی ہے اور اس کے لوگتنتر کا بھی جواب نہیں ہے اس کی تلنا چین جیسے دھورت، بیمان، تانہ شاہی شاشن اور بشتار وادی دیش سے کی ہی نہیں جا سکتی ہے امریکہ میں ہمارا نریات آیات سے کافی زیادہ ہے یعنی ویپار فائدہ ہمارے پکش میں ہے امریکہ میں چالیس لاکھ بھارتیے اچھ ورک کی سممان پوروک جیون بیعتید کر رہے ہیں ہمارے لوگتنترک ملے امریکہ کے ساتھ ساجہ ہیں اس کے اُلٹ چین سے سبھی کچھ ہمارے پرتکول ہے چین ہمیں جبردست ویپار گھائٹہ دیتا ہے چین کے سرکار دوارہ اپنے اُدھوگوں کو نیزائز روپ سے سبسیڈی دے کر ہمارے کمپنیوں کو کامپٹیشن سے باہر کر دیا گیا ہے چین کرتیم روپ سے اپنے مدرہ کا مولین کر اپنے نریات کو سستا بنائے رکھتا ہے ڈاٹا کے ہر فیر میں اسے مہارت حاصل ہے اس مکار دیش کی طلنا امریکہ جیسے دیش شے وہ ہی نہیں سکتی ویسے پورے چین کے لوگوں کو اس کے لیے دوش دینا اُچت نہیں ہے کیونکہ خود چینی ناغریک چینیز کومنیسٹ پارٹی کے دامنا تمک شاسن سے شاپت ہیں پورے دنیا سے چینی لوگوں کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے حد تو تب ہو گئی جب گلوان میں مرے چینی سینکوں کا ساموہی دہا سنس کر کر اسٹھی کلس سیدھا ان کے پریوار والوں کے پاس پہنچا دیئے گئے چین کی جنتہ کو کچھ بھی نہیں پتا کی اصل میں گلوان میں ہوا کیا تھا چین کی اس جلمی شاشن ویبستہ نے ون بیلڈ ون روڈ کے نام پر افریقہ اور دچھین امریکہ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو کرجے کے جال میں فانس کر وہاں کے سمپتی کو ہڑپ کر لیتا ہے ان چھوٹے چھوٹے دیشوں میں چینی ناغریکوں نے ایک دہری شاشن ویبستہ قائم کر رکھی ہے اس کا ظلم تو اسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بتر ہے پاکستان جیسے نالائک ملک نے سی پی ای سی کے نام پر اپنے دیش کو چینیوں کے نام پر گروی رکھ دیا ہے ساٹھ بلین ڈالر کرجے سے پاکستان میں کیول کچھ سڑکیں ایک انوپیوگی گوادر بندرگاہ اور کوئلے سے چلنے والے کافی مہنگی بجلی کا اتبادن کرنے والے کار کھانے لگے ہیں پاکستان کو اس کرجے کا بیاز دینے میں ہی اپنے بزرٹ کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے چینیوں نے پورے بلوچستان پرانت کو اپنی زاگیر سمجھ رکھا ہے پاکستانی سینہ کیول ان چینی لٹیروں کی بوڈی گارڈ کا کام کرتی ہے لانت ہے ان پاکستانیوں پر بھارت کے پاس اب دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے امریکہ سے ہاتھ ملا کر چینی شاشن ویوستہ کا انت کرنے کے چین کی کومنیش سرکار کا خاتمہ اور طبت کی آجادی سے بھارت کی اتر اور اتر پوروی سیما پوری طرح سرکشت ہو جائے گی چین کی مزودہ سرکار کے ساتھ بھوشہ میں کسی بھی طرح کا تالویل یا امریکہ کے کاؤنٹر پیلنس کے روپ میں سوچنا آتما تیک کرنے جیسا ہوگا امریکہ ایک اسٹیٹس کو سوپر باؤر ہے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر بڑے آرام سے امریکی ہیتوں سے تال مل کر اس آگ اگلتے ڈریگن سے پار کھانا پڑے گا نہیں تو جو دیش ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کو گھوٹنوں پر لا سکتا ہے تو اکیلا پڑا ہندوستان تو اس کے آگے ایک آسان شکار ساویت ہوگا ابھی یہ ایک شاندار موقع ہے جب اس نے اپنی اتیہ کرمکتہ سے اپنے چاروں اور اپنے شتروں کو آمدرد کر لیا ہے بینا اس کے باتچیت کے جال میں گھیرا تنگ کریں تاکہ یہ سرینڈر کر دنیا کے انروپ چلے نہیں تو نیشتنا بودھو کر اتحاس کے گرت میں چلا جائے